موسیقی 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 میں نے کیا ہے جب بلسیئر اس کے بعد ایک 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 اس کے بات کی تو میں آب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کس اس عمر میں ورشب کو ایزا ٹیچنگ ٹول استعمال کرنا شروع کیا تو رسا بتائیں کہ آپ نے کن سے سیکھا اور اس کے بعد آپ کی جو اکیڈمی ہے اس کے بارے میں تو رسا بتائیے ٹیچنگ کی طرف میں آیا تھا کوئی آٹھ نو سال ہو گئے مجھے تیچ کرتے ہوئے وانڈرفل اور نائنٹین نائنٹی ایٹ سے میزک سٹارٹ کیا میں نے اور پروپر سیکھتا رہا پھر سیکھنے کے بعد اپنے ٹیچر میرے ساجی سیمل افتخار صاحب شیخ اپورا سے بلانگ کرتے ہیں میں ناظرین کو اس چیز کے لیے بتانا چاہوں گا کہ جیسے بھائی بتا رہے ہیں کہ پروپر ٹیچ کر کے پھر آگے ٹیچنگ میں آئے تو بہت خوبصورت بات ہے جب کیری آن رکھیں تو آٹھ سال آٹھ نو سال ہو گئے مجھے ٹیچ کرتے ہوئے اور میرے ساجی افتخار سیمل صاحب شیخ اپورا سے بلانگ کرتے ہیں اور انہیں سے سیکھ رہا ہوں ابھی تک سیکھ رہا ہوں اور جب تک زندہ ہوں سیکھتا رہوں بہت خوبصورت بات سانی نے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم پوری لائف میں اگر ہم اپنے آپ کے اوپر کوئی عوضہ لگا کر ہم اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں گے تو ہم بھڑ نہیں سکتے ہم رک جائیں گے اور یہ آپ اپنے سٹوڈنٹس کو بھی لیسن دیتے ہوں گے بلکل بلکل بہت خوبصورت دو سانگز آپ نے تین سانگز بلکل گئے جن میں سے دور پہاڑی اور اس کے بعد نور خدا اور ایک اور سانگ ہے آپ کا جو آنے والا ہے تو ہم اس سے پہلے سانگ سنیں ناظرین آپ دلجسپی رکھتے ہوں گے آپ کے بھائی سانی آپ کو کچھ نہ کچھ سنائیں ہم بھائی سانی کچھ نہ کچھ آپ سے پوچھنا چاہیں گے یہ لائف جرنی کیسی تھی کیسے مشکلات ہیں تھی کچھ سٹرگل کرنی پڑتی ہے میوزک میں تو ایسا بتائیے گا جی اوویسلی کہ کچھ بھی کرنے کے لیے کچھ بھی سیکھنے کے لیے جو ہے وہ بھرڈلز تو لائف میں آتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ان سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے نیری لائف میں بھی ایسے ہی یعنی کہ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی اپورچونٹیز نہیں ہیں سنگرز کو جو اچھا کام کر رہے ہیں جو اچھا سیکھنے والے کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ کافی مشکلات ہیں صحیح فینینچلی طور پہ بھی کچھ یعنی ہر ہم اتنی کوئی لوگ ہیں نہیں یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ کئی بار کوئی ایسے سٹیج ایسا پلیٹ فارم نہیں ہوتا جس میں ہم اپنی یوتھ کو پرموٹ کرسکیں اور پاول ٹی وی کی یہ رویا ہے بلکل بلکل کہ جو احساسے کم تری ایک اس کو دور کیا جائے اور جو ہمارے نوجوان ٹیلنٹ ہے اس کو بتایا جائے کہ آپ کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ کو آگے لانے کے لیے پاول ٹی وی اور دوسرے دیگر چینل ہم دعاگوں ہیں وہی پرموٹ کریں آپ نے ایک خوبصورت بات کی اور وہ تھا کہ تھوڑا سا فینینچلی سٹرگل کرنا پڑتا ہے آپ ایک طرف اپنی دیسنیشن کے طرف جانیں یہاں سٹڈی کر لیں آپ نے کچھ وجوہات کی ویسے ایڈوکیشن چھوڑی تو وہ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے جی جی بالکل ایڈوکیشن میں نے میں بی ایسی آنرز کرنے کے لیے گیا وہاں پہ جی سی یونیورسٹی میں تو یہ تھا کہ میوزک میرا شوق تھا اس لیے مجھے بی ایسی آنرز وہاں سے قویٹ کرنا پڑا اور پھر میں نے جوب سٹارٹ کی اور تب سے لے کے ابھی تک جوب کر رہا ہوں اور ساتھ میزی کو لے کے چل رہا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ مجھے خدا نے بنایا ہی اس ٹریک کے لیے تھا بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ پروپر ٹریک آپ نے خدا نے ہر ایک انسان کے لیے ہر ایک نوجوان کے لیے خدا نے ایک پروپر کالنگ رکھی ہے ایک پروپر بلاہت ہے اور اگر ہم اس بلاہت پر نہ چلیں تو شاید ہم در بردر ہو جائیں چاہے ہم بیاں بان میں گم ہو جائیں تو میں اس کے ساتھ ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے اس سادہ سے سیکھا کیا آپ اس چیلنج کو لے کر آگے چل رہے ہیں جی جی بالکل چیلنج سے مجھے بات یاد آئی میرے ٹیچر جیسے بتایا انہوں نے کہ چھوٹے تھے بچپن میں ان کے والے صاحب پاسٹر تھے تو کسی جگہ پہ گئے تو کسی نے بولا کہ آپ کو گانا شروع ہو گئے ورشیب کرنا شروع ہو گئے تو کسی نے بولا کہ پاسٹر صاحب آپ کو تو زبور بھی ٹھیک طرح سے گانا نہیں آتا تو وہ خیر ان کو بڑا غصہ آیا اس بات پہ تو وہ پھر اپنے بیٹے کو انہوں نے لیا اور ایک اچھے ٹیچر کے پاس لے کر گئے اور بولا کہ آج کے بعد تم یہ گانا سیکھو گے پروپر اور ہم اچھے طرح سے زبور سیکھ کے گائیں گے اور پھر انہوں نے چوبیس پچی سال چھوٹی سال پروپر سیکھا اور آج بھی میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ وہ سیکھنے کی طرف زیادہ روشان ہوتا ہے بلدب آپ کا کہنے کا مطلب ہے آپ کی لائف ایکسپیرنس بتاتا ہے کہ سیکھنا بہت ضروری ہے تو تھوڑا سا بتائیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں بہت کوئی سنا ہے کہ آپ سیکھنے کی طرف کے اپورٹنس آف لرننگ آپ اس کی طرف بہت زور دیتے ہیں کچھ آپ نے انیشیٹیو لیا کچھ آپ نے ادارہ قائم کیا کچھ آپ نے کوئی قدم اٹھایا تو سب بیان کیسی کا اکیڈمی گھر پہ سارڈ ہے پھر وہاں پہ بیٹھتے ہیں کسی کیا نام آپ کی گئیڈمی کا ہمارے فرینڈز کرسچن میوزک اکیڈمی ہم فرینڈز بیٹھتے تھے تو بس خیال آیا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی کمیوریٹی کے لیے کچھ لوگوں کو بتائیں کچھ سکھائیں تو اس کے لیے ہم لوگوں نے پھر ایک ارگنیزیشن قائن کی جس کا نام ہم نے بز میں مسیحہ رکھا بز میں مسیحہ پھر اور ڈیفرنٹ چرچیز میں ہم لوگ پروگرام جو ہے رینج کرتے ہیں وانڈرفول اور اس میں شائری سکھاتے ہیں لوگوں کو شائری بڑے بڑے اچھے شائر ہیں ہمارے پاس جن میں میں وکٹوریا پیٹرک ہیں زبردست پھر آدل امین صاحب ہے دکٹر آدل امین صاحب میرے اپنے ٹیچر بہت اچھے شائر ہیں زبردست تو پھر وہ اس طرح سے ان کو بتاتے ہیں کہ سرک کی آئے آویرنس دیتے ہیں آویرنس دیتے ہیں تو اس طرح سے ہماری کوشش ہے کہ ہمیں جو ٹیلنٹ خدا نے دیا ہے زبردست اس کو یوز کریں اپنے لوگوں کے لئے یوٹیلائز کریں آپ نے بات کی کہ چرچ کمیونٹی میں آویرنس کی بہت ضرورت ہے تو کیا آپ اس بات کے ساتھ متفق ہیں کہ بڑے بار ہمارے کلیسیوں میں لوگ ایسے ہیں جن کو راگ یا سرکہ نہیں پتا سو سب بیان کریں کہ کیا ضروری ہے کیوں ضروری ہے راگ سرطال کو جاننا سیکھنا کیوں ضروری ہے وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے ویری گود اور ترتیب کے بغیر جو ہے کچھ بھی نہیں ہے اور پوری کائنات جو ہے وہ ایک ترتیب میں ہے فضاء جو ہے وہ ایک ترتیب میں پانی بہر ہے وہ ایک ترتیب میں صحیح بات ہے اسی طرح سے ورشب جو ہے ورشب وہ بھی ترتیب میں ہی ہونی چاہیے سور میں ہونی چاہیے تو بکھرا ہوا سوروں کا ایسا مجموعہ جو بکھرا ہوتا ہے وہ کچھ بھی کام چلانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے سور میں ہونا چاہیے میں بائبل کی روح سے ایک بات کرنا چاہوں کہ خدا نے قوم اپنی بنی سرائل کے لیے ہمارے لیے دو بڑے دو بڑے ایسے خادم تیار کیے پہلا پرانے احد کا موسیٰ اور اس کے بعد نئے احد کا ہمارے پاس پالوس رسول ہے اور پرانے احد کا جو خادم موسیٰ ہے کلام میں لکھا اس نے سارے جہان کے علم کو حاصل کیا اور پھر ہی وہ پانچوں کتابوں کو شریعت کی کتابوں کو لکھنے والا اور پھر پالوس گملیل کی قدموں میں بیٹھ کر اس نے کلام کو سیکھا تو آپ سادو کے قدموں میں بیٹھے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ خاص طور پر میں ناظرین کی نالج کے لیے میں چاہوں گا آپ ترسہ تال سر کے بارے میں ہمارے بتائیں اور ترسہ پریکٹیکل بھی دکھائیں سر جو ہے سر کی میرے نزدیک اس طرح سے جو میرا ایکسپیرینس ہے جو میں نے سیکھا کہ ایک ایسی آواز ہے کہ جس کے مایکرو ٹونز جو ہیں وہ آپس میں اس طرح سے ریلیڈ کرتے ہیں کہ اس سے ایک خوبصورت آواز پیدا ہو اس کو سرکا جاتا ہے اور تال تال جو ہے تال ایک تال میٹر کا نام ہے ٹائم سرکل ہے ٹائم سرکل وہ سکتا ہے وہ تین کا ہو سکتا ہے چار کا ہو سکتا ہے پانچ کا ہو سکتا ہے لیکن ایک سے لے کے دو تک جو ٹائم سرکل ہے اس کا خاص ڈسٹنس ہے وہ قائم رکھنا ہے وہ ایک ترتیب ہے اور وہی عیسائی ترتیب وہ زندگی میں بھی آتی ہے اچھا تھوڑا صاحب سرکے بارے میں کوئی کچھ ایسے راگ آپ سب جی جی آن کرنا چاہیں گے کوئی ایسے ایک دو راگ جو ہمارے چرچز میں بہت گیسے راگ بہروی ہے جی جی ٹیک ہے آپ تھوڑا سا گنگو نا کے ہمیں سمائیں جی بلکل بلکل راگ بہروی بلکہ اس میں زبور بھی ہے ہمارا جی وہ پلیز زرہ میں نے راگ کو اس کے بعد پھر آپ سب جائیں ہاں جی بالکل راگ بہروی اس کو پورب انگ کی بہروی کہا جاتا ہے پورب میں اس طرح سے یعنی دونوں رکھبوں کے ساتھ گایا جاتا تھا تو یہ زبور اسی میں کمپوز ہوئے سارگا مپا دھا پا سارگا مپا دھا پا مگرگا ساری سالی دھا پا دنی سا گرے سا سارگا مپا دھا نی سا لی پا پدھا نی سا گرے سانی دھا پا مپا دھا پا مگرگا ساری سالی دھا پا یہ اس کی اروہی اور امروہی یعنی اس کے راکہ جانا اور آنا اس طرح سے سارگا مپا دھا نی سا سانی دھا پا مگرگا ساری سالی دھا پا یہ امروہی اور اس میں زبور ہے خدا یا تیری روتھوں میں بھلا نس کے کدر جاوا خدا یا تیری روتھوں میں بھلا نس کے کدر جاوا حضوری تیری روتھوں چپکے جے میں کھیڑی ترف نون سا آنتراز کا اس طرح سے جے میں آکھا مینو گھپ ہنیرہ اوڑ چھپا دے گا آج میں آکھا مینو گھپ ہنیرہ بہت خوبصورت ہون چھپا دے گا ہنیرہ بھی میرے گردے تدوں چانن ہو جاوے گا خدا آیا تو یہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پال ٹی وی پر یوت معاملہ اور ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اس کے بعد پھر آئیں گے واپس اور کچھ اور دلچسپ اور سیکھنے کی باتیں سنیں گے Thank you